جرمنی کے شہر آفن باغ بیٹ کیک بنانے کی سنت سے وابستہ مصنوعات کی نمائش کیک اینڈ بیک کا احتمام کیا گیا جس میں جرمنی بھر سے 65 کمپنیز اپنی مصنوعات پیش کی اس خوبصورت نمائش کا مزید حوال نسخر مرزا کی اس ریپورٹ میں کبھی کسی نے سوچا ہے کہ سالگرہ منانے کے لیے کیک کٹنے کا ہی انتخاب کیوں کیا جاتا ہے اس کیک پر روشن مومبتی کو کیوں بجھایا جاتا ہے اس رواج کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ ساب سے پہلے سالگرہ کا کیک جرمنی میں بنایا گیا تھا اور جرمن لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ کو کیک کے ساتھ مناتے تھے اس جشن کو کنڈر فیسٹ کہا جاتا ہے اس دور میں سالگرہ کا کیک ایک بہت بڑی سنت کی شکل اختیار کر چکا ہے دنیا بھر میں لاکھوں افراد کا روزگار کیک بنانے کی سنت سے وابستہ ہے جرمن شہر آفن باغ میں کیک بنانے کی سنت سے وابستہ کیک اینڈ بیک نمیش کا احتمام کیا گیا جس میں جرمنی بھار سے 65 سنتکاروں اور اس شعبے سے وابستہ افراد نے اپنی خوبصورت مسنوات کو لوگوں کے لیے پیش کیا جن میں کیک بنانے کے سانچے اور ڈیزائن سے لے کر انہیں خوبصورت اور دلکشت بنانے کا مکمل سمان بھی مجود تھا اس سال جرمنی میں ہونے والے ایونٹ گروس بیکن میں حصہ لینے والوں میں فرد اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ٹیمی نے نائٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتنگو کرتے ہوئے نمیش کو بے حد سرہا نمیش میں لگے سٹالز پر لوگوں کو کیک بنانے کی ریسپیز اور انہیں سمارنے کی ترغیب بھی دی گئی جنہیں بچوں بڑوں اور خواتین نے یک سوئی اور انتہائی دلچسپی کے ساتھ دیکھا آٹھ ہزار افراد اس ایک روزہ نمیش کو دیکھنے جرمنی بھر سے آفن باق پہنچے اسگر مرزا نائٹی ٹو نیوز جرمنی